ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے الحمدللہ پچیس پاروں کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی آج چھبیس میں پارے کا آغاز ہو رہا ہے چھبیس میں پارے کا پہلا روبو تلاوت کیا جائے گا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی ناظرین محترم قرآن کریم کا یہ جو سفر ہے ایک اتنا مبارک سفر ہے الحمدللہ کہ آج ہم یہ بات تحدیث نعمت کی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش کو بہت سراحہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو اور ہمیں نصیب فرمائے تلاوت قرآن کریم کے لئے تشریف فرمائے ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ اور ناظرین محترم ہم اسا تشریف فرمائے ہیں ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب جو کی تفسیر فرمائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ وہ سعادت کا سفر ہے کہ جس سفر پر صرف خوش نصیب گامزن ہوتے ہیں آئیے تلاوت فرمارے ہیں قاری نومان نیمی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے حامیم اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَلَّ وَمَا بَيْنَوْمَا مَا إِلَّا بِالْحَمْطِ وَاجَلِمْ مُسَمَّا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے اور کفار اس عذاب سے روگردانی کرنے والے ہیں جس سے انہیں درائیا گیا ہے قل ارائتم ما تدعون من دون اللہ یونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرق في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا آپ کہیے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو کیا تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے ذرا مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لاؤ یا پہلے علم کا کچھ بقیہ حصہ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی فریاد نہ سن سکے اور وہ ان کافروں کی پکار سے بے خبر ہیں اور جب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے خود ساختہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار اس عبادت حق کے مطالق کہتے ہیں جو ان کے پاس آ چکا ہے یہ کھلا ہوا جادو ہے یا کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے آپ کہیے کہ اگر بالفرد میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بلکل بچا نہیں سکتے تھے تم اس قرآن کے مطالق جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان وہی کافی گوا ہے اور وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے قل ما کونتو بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبعو اللہ ما یوحان ایلی وما انا الا نذیر مبین آپ کہیے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف رہی کی جاتی ہے اور میں صرف واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں قل ارائتم اذا كان من عید اللہ وکفرتم به وشہد شاهدهم من بني اسرائیل آپ کہیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا کفر کر چکے ہو تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا اور بنی اسرائیل کا ایک شخص اس جیسی کتاب کی گواہی دے چکا ہو اور اس پر ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے تکبر کیا ہو تو تمہاری آقبت کیسی ہوگی بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وَقَالَ الَّذِينَ گَبَرُوا لِلَّذِينَ آبَنُوا لَوْ كَانَ غَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَائِهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ الْقِسَانَ الْعَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ غَلَمُوا وَمُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی آسمانی کتاب پیشوا اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب عربی زبان میں اس کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظالموں کو عذاب سے ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت دے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ نَوْلَاهُتُمْ مَاسْتَقَامُوا بَلَا خَوْطٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اسی پر جمع رہے سو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے یہ ان کے نیک کاموں کا صلاح ہے جو وہ کرتے تھے وَوَصْلِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُمْ هُمُّ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُمْ كُرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ وَالَّذِي أَنْ عَمْتَ عَلَيْهَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا مَا تَمْقَعُ وَأَصْلِحْ لِكِ ذُرِّيَّتِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تاقیدی حکم دیا اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف جھیل کر اس کو جنا اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ میں تھا حتیٰ کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا تو کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تُو راضی ہو اور تُو میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں اولادکا الذین نتقبلوا عنہم احسن ما عملو و نتجاوز عن سیئاتهم یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک کاموں کو ہم قبول فرماتے ہیں اور جن کی لغزشوں سے ہم درگزر کرتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا وَالَّذِی قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّرْ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَمْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنِ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر اف ہے تم مجھے اسی سے ڈراتے رہے ہو کہ میں قبر سے نکالا جا جوا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت صدیان گزر چکی ہیں اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیرے لیے ہلاکت ہو ایمان لے آ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو صرف پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے افثانے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے یہ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں میں سے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہ لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے میں سے تھے اور ہر فریق کے لیے ان کے آمال کے مطابق درجات ہیں اور ان کو ان کے آمال کا پورا سلا دیا جائے گا اور ان پر بلکل ظلم نہیں کیا جائے گا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتَعْتَمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وِبِمَا كُنتُمْ تَفْسَقُونَ اور جس دن کفار کو دوزخ میں جھوک دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو پس آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کرتے تھے وَذْكُرْ أَخَاعَادِ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اور اے رسول مکرم آدھ کے ہم قبیلہ غود کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف ریگستانی بستی میں اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور ان سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آنے والے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْتِكَنَا عَلْحَانِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنتَ مِنَا الصَّادِقِينَ انہوں نے کہا کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں سو آپ وہ عذاب لے آئے جس سے آپ ہم کو ڈرہ رہے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلْبَلْقُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَنَبُونَ حود نے کہا اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے لیکن میں تمہارے مطالق بمان کرتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْضِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضًا مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بِحُن فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں میں آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جل طلب کیا تھا یہ زبردست آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گی پھر وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْسَارًا وَأَفْئِدًا فَمَا أَغْمَا عَنْهُمْ سَمْحُونَ وَلَا أَبْسَارٌ وَلَا أَفْئِدَتُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ کَانُوا يَجَحَدُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور بے شک ہم نے ان کو ان چیزوں پر اختدار عطا کیا تھا جن چیزوں پر تمہیں خدرت دی ہے اور ہم نے ان کے کان آنکھیں اور دل بنائے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آسکے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس عذاب نے ان کا احادہ کر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وَلَقَدْ أَهْلَتْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآیَاتِ لَعَلَّهُمْ يَعُجِعُونَ اور بے شک ہم نے تمہارے اردگرد کی بستیاں ہلاک کر دیں اور ہم نے مختلف نوع کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں فَلَوْلَا نَصَرَوْا الَّذِينَ اتَّخَذَوْا مِعَادُونِ اللَّهِ قُبَّانًا آلِهَا بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَانِكَ اِفْقُمْ وَمَا كَانُوا يَفْدَرُونَ پس اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی بلکہ وہ معبود تو ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور بہتان تھا جس کو وہ تراشتے تھے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَمْ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرَوْهُ قَالُوا اَنْصِدُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُعَذِرِينَ اور اے رسول مکرم یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو آپ سے بغور قرآن سنتے تھے پس جب وہ نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف آزاد سے ڈراتے ہوئے واپس گئے قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِلَّا سَمِحْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنَ بَعْدِ مُوْدِسَا مُصَدِّقَ لِقْنَا بَيْنَ يَدَ يَهْدِي اِلَىٰ الْحَقِّ وَإِلَىٰ قَرِقِقِ مُسْتَقِيمِ انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف ہدایت دیتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف اے ہماری قوم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا پیغام مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں پناہ میں رکھے گا وَمَا لَا يُجِبْ دَاعِ اللَّهِ بَلَيْسَ بِبْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَعْلِيَاءِ اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو آجز کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اور وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اولم یروا ان اللہ الذي خلق السماوات والأرض ولم یعی بخلقهن بقادر على ان يحیي الموتى بلا انہو على كل شيء قدير اور کیا انہوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس دن کافروں کو دوزخ میں جھوک دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم اللہ فرمائے گا پس تم اس عذاب کو چکھو جس کا تم کفر کرتے تھے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعد لهم کیا انہوں نے ہم یوم یرین ما یوعدون لم یلبسوا ایلا ساعة من نهار بلاؤن فہل یبنک الا القوم الفاسقون سو اے رسول آپ صبر کیجئے جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا اور ان کے لیے طلبِ عذاب کی جلدی نہ کریں جس دن وہ آخرت کے اس عذاب کو دیکھیں گے جس کی ان کو وعید سنائی گئی ہے اس وقت وہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی رہے تھے یہ قرآن کا پیغام ہے لہٰذا صرف نافرمان لوگوں کو ہی حلق کیا جائے گا الحمدللہ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا آئیے تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین معزوز ناظرین الحمدللہ آج چھبیس میں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور چھبیس میں پارے کے پہلے ربو کی تلاوت کی گئی ہے اور پہلا ربو چونکہ ایک پوری صورت پر مشتمل ہے یعنی کہ صورت الاحقاف تو آج اس کے تلاوت کی گئی ہے یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے اور کل چار رکو اور پینتیس آیتوں پر مشتمل ہے اس صورت میں بہت سے مضامین شامل ہیں جب اگر ہم ابتداء انغور کریں ابتدائی آیتوں میں تو اللہ رب العالمین نے پچھلی صورتوں کی طرح اس میں بھی قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں کفار قریش کے اعتراضات کو اور ان کے خدشات کو بیان کر کے اس کا ازالہ کیا گیا ہے ان کے خدشات میں یہ خدشہ یہ تھا کہ یہ قرآن کو اللہ کا کلام کیوں کہا جاتا ہے کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو بار بار پھر مکی صورتوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم کہ یہ کتاب اور اس کا نزول اللہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے تو یہ مضامین کہیں قسم کے انداز میں ہیں کہیں ایک مستقل جملے کی صورت میں ہیں دونوں طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا پھر خود ان کفار سے سوال کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلی صورتوں میں بھی ان سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں اور یہ بھی سمجھانے ہی کا ایک انداز ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا اور وہ لا جواب ہو جاتے تو گویا کہ اس مقام پر روک کر انہیں دعوت فکر دی جاتی کہ دیکھو تمہارے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہے تو لہٰذا تمہیں غور کرنا چاہیے اپنے بارے میں دوبارہ تجزیہ کرنا چاہیے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ان سے سوال کیا گیا ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تو ارونی مادا خلقو من الارض مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے ام لہم شرکن فی السماوات یا آسمانوں کی تخلیق میں کوئی ان کی شراکت داری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مازاللہ پارٹنرشپ ہے ان کی تخلیق کے کائنات کے اندر ایسی کوئی بات ہے ایتونی بکتاب من قبل ہادا تو کچھ لکھا ہوا لے کر آؤ کوئی سند لے کر آؤ ایسی او اثارت من علمین یا کوئی علمی ثبوت لے کر آؤ انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ محمد صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اللامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے اور دوران تفسیر بہت سی ایسی باتیں آئیں کہ جو اصلاح احوال کے حوالے سے بہت ضروری تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام پر زندگی عطا فرمائے ایمان پر موت عطا فرمائے اور سرکار علیہ السلام کی شفاعت عظمہ سے بروز حشر ہمیں بہرمند فرمائے اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ